دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد پاکستانی اکسا سپر سٹار پلئیرز شاہد فریدی مصباو لک اپنی رٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے تھے اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے میچز پر میچز اور سیریز پر سیریز ہا رہے تھے ہر نئی سیریز میں نیا کپتان اور نئی اوپننگ پیرشیپ ہوتی تھی دو ہزار ستارہ کی چیمپئن ٹرافی میں آٹھ ٹیموں نے ہی سکت کرنی تھی اس وقت پاکستان نوے نمبر پر تھا پاکستان کو ٹوپ ایٹ میں آنے کے لیے ویسٹ انڈیز سے سیریز جیتنی تھی جو تین اوڈی ای پر مشتمل تھی اس وقت ایک نیا ینگ سٹر ٹیلنٹ دوابر آزم جس نے آتے ہی تین سینچڈیاں لگائی اور ویسٹ انڈیز سے وہ سیریز جتوا کر چیمپئن ٹرافی میں جگہ بنائی اور پاکستان دو ہزار ستارہ میں انڈیا کو فینل ہرا کر وہ چیمپئن ٹرافی جیت گیا اس طرح پاکستان دوبارہ چیمپئن نہ صرف چیمپئن بنا بلکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ ینگ سٹر پریئر بھی آ پاکستان کو مل گیا جس نے آنے والے بہت زیادہ سیریز میں پاکستان کی جیت دلائی اور پاکستان کی کرکٹ کو بہت اوپر تک لے گیا جی ہاں دوستو وہی بابر آزم جسے آج ہمزیم بابر یا گنٹے کا کنگ کہہ کر بلاتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم باب لوگوں کے سامنے بابر آزم کی مکمل بائیوگرافی شیئر کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی اگن تک لازمی تو ویڈیو بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں بابر آزم پندر اکتوبر 1994 کو پاکستان کے مشہور شہر لہون میں پیدا ہوئے آپ ایک پروفیشنل کرکٹر اور انٹرنیشنل کرکٹ کے ون آف دا لیڈنگ بیٹسمن ہے بابر آزم اپنے خوبصورت بیٹنگ سٹائل، ٹیکنیکس اور کھیل کے تمام فارمرز میں کنسسٹنسی کے لیے جانے جاتے ہیں بابر آزم پاکستان کی نیشنل کرکٹر ٹیم کے ایک اہم کھلاری کے طور پر ابرے ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر میں متعدد ریکارز اور طریفے اپنے نام کی بابر آزم کرکٹر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے چچا زاد بائی کامنن اکمل، عمر اکمل اور ادنان اکمل بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں بابر آزم نے اپنی ابتدائی سالوں میں بہت بے پناہ ٹیلنٹ کا مظہرہ کیا اور ڈومیسٹی کرکٹ میں تیزی سے اپنی رینکنگ میں اضافہ کیا بابر آزم نے دوہزار آٹھ میں لہور انڈر نائٹین کی ٹیم کے لیے ڈیبیو کیا اور ان کی فرفارمرز نے سیلیکٹرز کی اٹینشن حاصل کی دوہزار دس میں انہوں نے انڈر نائٹین ورلڈ کام میں پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا بابر آزم ایک ریزنگ سٹار کے طور پر اپنی ریپوٹیشن کو مستحقم کرتے ہوئے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کے طور پر ٹورنمنٹ ختم کیا بابر آزم نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو دوہزار دس میں ذریعی ترقیاتی بینک لیمیٹیڈ زی ٹی بی ایل کے لیے کیا اور کنسسٹنٹ پرفارمنس سے امپریس کرتے رہے ان کا کامیاب سیزن دوہزار بارہ سے دوہزار تیرہ میں آیا جب بابر آزم نے راول پینڈی کی ایک سٹرونگ ٹیم کے خلاف ڈبل سینچری سکور کی جس نے خود کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیلنٹ کے طور پر علان کیا بابر آزم نے ستمبر دوہزار سولہ میں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینڈی فارمنٹ میں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کیریر کا آگاز کیا اس کا فوری اثر ہوا ڈیبیو پر پچاس سکور کیے اور ٹی ٹوینڈی انٹرنیشنل میں یہ کارنمہ انجام دینے والے پہلے کھلاری بن گئے اسی سال بابر آزم نے ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنا ونڈے انٹرنیشنل اوڈی ایڈی ڈیبیو کیا انہوں نے اپنے پہلے تین ونڈے میچوں میں لگتار تیس سینچریہ سکور کی جسے وہ یہ ریمار کیبل کارنمہ انجام دینے والے ہسٹری کے تیسرے پلیئر بن گئے بابر آزم کی بلے بازی کی تقنیق کلائی کا کام اور گریون کی چاروں طرف شارس کھیلنے کی صلاحیت نے انہیں ویرات کولی اور جوئی روٹ جیسے بلے بازوں کے ساتھ کمپیریان کرنے پر مجبور کیا بابر آزم نے دو ہزار سولہ میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو ویسٹن ڈیز کے خلاف کیا اور وہ پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کا ایک اہم مقام بن گئے انہوں نے ریمار کیبل کنسسٹنسی کا مظاہرہ کیا اور کھیلی گئی اننگز کے لحاظ ہزار انز تک پہنچنے والے ہسٹری کے تیز ترین کھلاری بن گئے کئی سالوں سے بابر آزم کرکٹ کے تمام فارمرز میں اپنی کارگردگی سے متاثر کرتے رہے ہیں بابر آزم نے اکسیپٹیشنل بیٹنگز اڈابٹابیلٹی سکیلز اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے بابر کے پاس ٹروکز کی ایک وسیعی رینج ہے اور وہ ایک مضبوط دیفنسیو تقنیق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیز رفتاری سے رنز بنا سکتے ہیں بابر آزم نے اپنے کیریئر میں کئی ریکارڈز اور میل سٹونز حاصل کیے ہیں یہ ریکارڈز قابلے ذکر ہے بابر آزم نے صرف اکیس ایننگز میں ہزار ونڈے رنز کا میل سٹونز اچیو کیا جس نے سر ویو ریچرڈز اور کیون پیٹرسن کی پریویس ریکارڈز کو توڑ دیا ونڈے میں تیز ریند ہزار ہزار رنز تک پہنچنے والے بابر آزم نے ویرات کولی کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صرف اکسو تہتر ایننگز میں سات ہزار ونڈے رنز مکمل کیے بابر نے اپرل دو ہزار اکیس میں آئی سی سی ونڈے ریکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی یہ کانامہ انجام دینے والے چوتھے پاکستانی بلے باز بن گئے اور دو سال سے پاکستان کے کپتان بابر آزم ابھی تک اوڈے رینکنگ میں نمبر ون پر ہے ایک کلنڈر ائر میں ایک پاکستانی بلے باز کے ونڈے میں سب سے زیادہ رنز صرف بابر کے ہی ہے بابر نے دو ہزار انیس میں گیارہ سو آٹھ رنز بنائے محمد یوسف کے پاس موجود پریویس ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا بابر آزم نے دو ہزار اکیس میں سعود افریقہ کے خلاف ناقابلے شیخ ایک سو بھائیس رنز بنائے اور یہ پاکستان کے لئے سب سے زیادہ انڈویجول سکول کرنے والے پہلے پاکستانی بیر سمیر بن گئے پاکستانی کرکٹر بابر آزم نے اپنے پورے کیریئر میں پرائزز اور کریٹیسیزم دونوں کا شکار رہے ہیں اگرچہ وہ بڑے پیمانے پر دنیا کے سب سے ٹیلنٹ ہٹ بھلے بازوں میں سے ایک کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہے جہاں انہیں کریٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے بابر آزم کے خلاف ہونے والے کریٹیسیزم کے کچھ کومن پوائنٹس سٹرائک ریٹ کیپٹینسی سکیلز اور پاور ہٹنگ کی کمی ہے آئیے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون پر آتا ہے سٹرائک ریٹ بابر آزم کے خلاف اکثر تنقیز کی جاتی رہی ہے اور خاص اور پر ٹی ٹونٹی کی کرکٹ مین کا سٹرائک ریٹ کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اینکز کو بیل کرنے اور ہائی ایورج کو مینٹین رکھنے پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں جس کی نتیجے میں بعض اوقات سکورنگ کی رفتار کم ہوتی ہے ان کا ماننا ہے کہ بابر آزم کو زیادہ اگریسیو ہونا چاہیے اور انٹینڈ کے ساتھ کھیلنا چاہیے خاص طور پر کھیل کے میڈل آورز میں نمبر ٹو پر آتا ہے کیپٹینسی سکیلز بابر آزم کو دوہزار بیس میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا گفتان مقرر کیا گیا اور کچھ صحافیوں نے ان کی دیسیجن میکنگ ابیلٹی پر سوال اٹھائے ان کا ماننا ہے کہ بابر آزم کو اپنی گفتانی میں سب سے زیادہ پرویکٹیو اور ڈیفنسیو ہونا چاہیے خاص طور پر جب میدان میں بڑے فیصلے کرنے کی بات ہو نمبر ٹو پر آتا ہے بڑے میچوں میں کنسیسٹنسی جبکہ بابر آزم نے تمام فورمنٹس میں رنس بنانے میں ریمار کیبل کنسیسٹنسی کا مظہرہ کیا ہے لیکن کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اہم میچیز یا ٹوپ رینکنگ والی ٹیموں کے اقلاق پرفارمنس دکھانی چاہیے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہائی پریشر سیچویشن میں خاص طور پر بڑے ٹورنمیٹس میں جب جیتنے والی پرفارمنس پیش کرے تو اس وقت بابر آزم کو بڑے رنس بنانے چاہیے نمبر فور پر آتا ہے ایک پاور ہیٹنگ کی کمی بابر آزم اپنے خوبصورت سٹروک پلے اور کورڈ رائیو کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان میں پاور ہیٹنگ کی صلاحیت کی کمی ہے ٹیٹ وانٹی کی گریکٹ میں جہاں بڑی ہیٹ اور ہائی سٹرائی گریٹ کی قدر کی جاتی ہے لیکن کچھ کا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پاور ہیٹنگ کی ضرورت ہے اور زیادہ کسرت سے بانڈریز لگانے کے قابل ہونا چاہیے ان تمام پوائنٹس کو نظر داز اس لیے بھی کر دینا چاہیے کیونکہ یہ انسانی فطرت اور نیچلے درجے کے لوگوں کی سوچ ہے کہ خود تو ترقی کرنے والے پر ہزاروں باتیں بنا کر اسے بھی نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں بابر آزم ٹی ٹوانٹی کریکٹ میں تیسری وانڈے کریکٹ میں پہلی جبکہ ٹیسٹ کریکٹ میں چوتھی رینکنگ میں شمار کیا جاتے ہیں بابر آزم کے دس جون دوہزار تیس کے سٹیٹس آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے بابر آزم نے اب تک پی ایسل میں تین ٹیموں کی طرف سے کھیل چکے ہیں دوہزار سولہ میں اسلامہ با یونیٹڈ کی طرف سے دوہزار ستارہ سے دوہزار بائیس تک کراچی کنگز کی طرف سے دوہزار تیس میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرتے ہوئے کھیلے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو بابر آزم کے مطلق ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اسی طرح اگر آپ پاکستان کے کسی بھی ایکٹر یا کسی بھی کریکٹر کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں ہسٹری کے کسی بھی سٹار کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مینشن کر دیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے بلائے گے تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی اللہ حافظ